بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ اہم ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے آپ نے ایک چیز اکثر دیکھی ہوگی جب بھی ہمارے گھر میں کوئی بھی آتا ہے میمان آتا ہے تو ہم فوراً اپنی فریج کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے کولڈ رنگز لے کر اپنے میمانوں کی لئے پیش کرتے ہیں اور میمان بھی ہمارے گھروں سے خوشی خوشی جاتے ہیں کہ میں فلان کے گھر گیا تھا اور کولڈ رنگز پی کر آیا تھا اور جب بچے بھی سکول سے واپس آتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو کولڈ رنگز ہے یہ ہمارے جسم کو کیسے ایک دیمک کی طرح کھا رہی ہے اور ہمارے لئے یہ کون کون سے نقصان کا سبب بن سکتی ہے آج ہم انہی چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے سب سے پہلا جو کولڈ رنگز کا ہے وہ ہے اوبیسٹی مٹاپا اب جب بھی کوئی بھی کولڈ رنگز وغیرہ زیادہ استعمال کرے گا اس سے یہ ہے کہ مٹاپا وغیرہ یہ بہت زیادہ کاز کرتی ہے اور جب مٹاپا بہت زیادہ ہوگا وزن کا بہت زیادہ ہونا تو یہ کئی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہے جیسے ڈائیبیٹیز اب ڈائیبیٹیز ہوئی تو کڈنی کے مسئلے ہوں گے گردے کے مسئلے ہوں گے دل کے مسئلے مسائل ہوں گے ایک بیماری سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری سے آگے اس کے بعد جو سب سے بڑا سبب ہے ایک ریسرچ کے مطابق بھی جو ڈائیبیٹیز ہے شوگر ہے اس کی سب سے زیادہ جو وجہ بننے والی چیز ہے وہ ہے کولڈ رنگز اب ڈائیبیٹیز میں ہوتا ہے کیا شوگر میں ہوتا ہے کیا کہ ہمارے یہ جو انسلین ہے اس کی پروڈکشن کو یہ کم کر دیتی ہے اور جب انسلین ہمارے جسم کے اندر کم ہوتے ہیں تو شوگر لیول ہمارا بلڈ کے اندر گلے کوس لیول زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں شوگر ہو جاتی ہے اور شوگر جب ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ بھی دل کے مسئلے مسائل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمارے پاؤں بھی کٹ جاتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے تیسرا جو اس کے اوپر مسئلہ ہے وہ ہے آسٹریوپیروسز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کبھی بھی کوئی بھی لوگ ہوتے تھے ہڈیوں کے مسئلے مسائل نہیں ہوتے تھے لیکن آج کل کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی ہے اپنے ہڈیوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے میرے یہاں درد ہے میرے وہاں درد ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کولڈ ڈرنگز کا زیادہ استعمال کرنا کہ اس کے اندر ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ہماری ہڈیوں کے جو نارمل ہڈیوں کے ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور ان کو کمزور بن اس کے بعد جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے چوتھا بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے دانتوں کی کیوٹی ہے ہمارے دانتوں کے اوپر ایک چھوٹی سی لہر ہوتی ہے جس کو ہم انیمل کہتے ہیں جب ہم بہت زیادہ کولڈ ڈرنگز کا استعمال کریں گے تو وہ جو لہر ہوتی ہے وہ گل سڑنا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے وہ ہماری لہر جب بلکل ختم ہوتی ہے تو ہمارے دانت کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب دانت کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں ہمارے ہمیں دانتوں کے مسئلے مسائل اور کیوٹی کاز ہو سکتی ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا جو اس سے مسئلہ ہے وہ ہے میدے کا مسئلہ ہمارا ڈائیجیشن ڈس آرڈر اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سوفٹ ٹرنگز ہوتی ہے اس کے اندر فاسفورک ایسڈز ہوتا ہے اور یہ جو فاسفورک ایسڈ ہوتا ہے ہمارے میدے کے اندر ایک ایسڈ ہوتا ہے ہائیڈو کلورک ایسڈ یہ فاسفورک ایسڈ ہمارے میدے کے اندر جو ہائیڈو کلورک ایسڈ ہے اس کو متاثر کرتی ہے اور جب اس کو متاثر کرتی ہے ہمارے میدے کا نظامی نظام کو یہ بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو چھٹا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے گردوں کا مسئلہ ایک تحقیق کے مطابق جو ہے گردے کے اندر جو پتری ہے اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہے کولڈ رنگز اور اس کے بعد جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہائپر ٹینشن آج کن ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ ڈپریشن کا ذہنی سکون نہیں ہے چڑچڑا پن ہے تو یہ بھی ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ کولڈ رنگز وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر اس طرح کے ایشو یا اس طرح کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ہے ڈی ہائیڈریشن اب ڈی ہائیڈریشن ہوتی کیا ہے جسم کے اندر پانی کی کمی کا ہو جانا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سافٹ ڈرنگز ہوتی ہے سافٹ ڈرنگز کے اندر شوگر اور اس کے بعد کیفین بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ ہمارے جسم کے اندر یہ کیا کرتی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کاز کرتی ہے اس سے ہمیں پشاب وغیرہ زیادہ آتا ہے پشاب سے زیادہ آنے کی وجہ سے ہمیں ڈی آئی ڈریشن کاز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کول ڈرنگز چپس ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں بزار کی چیزوں کا ساتھ ہر چیز کے ساتھ کول ڈرنگز لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھوک نہیں لگتی تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی بھوک جو مٹا رہے ہوتے ہیں تو وہ لے رہے ہوتے ہیں کول ڈرنگز جب بھی کوئی گھر میں کھانا نہیں کھانا کول ڈرنگز چپس ہی لینے تو اس وجہ سے ہمارے سہت کے اوپر ایک جو ہے برا اثر پڑتا ہے جس سے ہمیں نوٹرنس ہماری جو غزائیت ہے وہ ہے کہ وہ تو طاقت وغیرہ تو ظاہری بات ہے کہ کھانے کے اندر ہے روٹی کے اندر طاقت ہے جب اس کا ہم استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو کول ڈرنگز ہے یہ نیوٹرنس ڈیفیشنسی کاز کرتی ہے ہمیں بھوک کا نہ لگنا ہوتے ہیں جب اس کی جو سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ کول ڈرنگز ہوتی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کول ڈرنگز سے بچا کیسے جا سکے اس کا حل کیا ہے چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ چیزیں یہ کاز کرتی ہے یہ کاز کرتی ہے تو اس صحیح ہے کہ آپ نے اپنی جیب کو بھی بچانا ہے اور آپ نے اپنے شوق کو بھی پورا کرنا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ اب بہت سارے آپ گاری کے اندر مشروب وغیرہ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں کچھ میں آپ کو آئیڈیاز دے سکتا ہوں جیسے گرمیوں کے اندر تربوز آتا ہے آپ اس کا شربت بنا سکتے ہیں بلکہ یوٹیوب کے اوپر تربوز بنانے کے مختلف شربت کے طریقے پرے ہوئے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے کہ آپ عملی اور علی بہارے کا شربت بنا سکتے ہیں کہ وہ اس کے طریقے بھی آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائیں گے یہ ہماری صحت کے لیے ہمارے میدے کے لیے بلکہ ہمارے پیسوں کے زیاہ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ بچت ہے اس کے بعد ہے ہنی شہد کا بھی ہم شربت وغیرہ بنا سکتے ہیں اس کے بھی مختلف طریقے وغیرہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جاتے ہیں جو ہماری ایک ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارا شوق ہے جو مشروب پینے کا وہ بھی پورا ہو جائے گا اور دوسری بات ہے یہ ہے کہ ہمیں جو اس سے جو کالڈ رنگ سے مزر کے صحت کے جو اثرات ہوتے ہیں اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ہزاروں مشروب کے طریقے جو ہیں فریش پھلوں کا ہم نے کیسے بنانا ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو یہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر مل جائیں گی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو بلالہان ٹی وی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ